السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ آئے سکیں ہماری نیو آفور اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ ہمارا فیس بک کا پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر تو اس کورس کے اندر ہم آج کے کورس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اس کورس میں ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹا اور ایمیج موڈلز کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں کس ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا آپ کے پاس کس طریقے سے ویجولائز ہوتا ہے ان فارم آف ایمیج اور اس ڈیٹا کو ایمیج کے فارم میں ڈسپلی کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا موڈلز اور کیا ٹولز اور ٹیکنیکز ہوتے ہیں در ہم بات کریں گے کس طریقے سے آپ ڈیٹا کو ویجولائزیشنز میں کنورٹ کرتے ہیں اور ویجولائزیشن سے واپس آپ ڈیٹا میں کنورٹ کرتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں ویجولائزیشن ری ڈیزائن کہ آپ کس طریقے سے گراف کو دیکھتے ہوئے اپنا ڈیٹا بلٹ اپ کریں گے تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ویجولائزیشن سوفٹیر کے بارے میں ویجولائزیشن سوفٹیر میں ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم کافی سارے ڈیفرنڈ ویجولائزیشن سوفٹیر جو ہیں وہ یوز کر سکیں اور اس کے طرح اپنی ویجولائزیشنز کو بنا سکیں پھر ہم بات کریں گے گرافیکل پرسیپشن کے بارے میں کہ آپ جو ویجولائزیشن بنا رہے ہیں اس کو دیکھ کے یوزر کیا پرسیف کرتا ہے اور اس کی کیا انڈرسٹیننگ بنتی ہے اور اس انڈرسٹیننگ سے کیا چیز جنریٹ ہوتی ہے then ہم کلرنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی کلرز کے موڈلز اور ٹیکنیکس ہوتے ہیں اور کلر کی کیا امپورٹنس ہے آپ کے پاس آپ کی ویجولیزیشنز کے اندر further ہم انٹریکشن ٹیکنیکس پہ بات کریں گے کہ آپ اپنے گراف کے ساتھ کس طریقے سے انٹریک کر سکتے ہیں اور انٹریکشن کی کیا ٹیکنیکس ہیں آپ کے پاس انیمیشنز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آپ کس طریقے سے ایک نارمل گراف کو انیمیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پاس انیمیٹڈ فارم میں کس طریقے سے ڈسپلی ہوتا ہے گراف انٹریز جو کہ already آپ پڑ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس گراف اور ٹریز کے اندر آپ کے پاس کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور پھر ان graph entries کو آپ social form کے اندر کس طریقے سے convert کر سکتے ہیں اور ان کا social کیا analysis ہوگا on the last topic ہم جو ہے text visualization کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے text کو بھی visualization کے اندر display کرتے ہیں اور اس کی کیا ethics ہیں اور کیا tools اور techniques ہیں تو آپ start کرتے ہیں اپنی basics کے بارے میں basics ہماری start ہوتی ہیں data کے بارے میں data جو ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ کوئی بھی جو آپ کے پاس inform of information ہوتا ہے یا set of information ہوگا جس میں کچھ values ہوں گے آپ کے پاس اس کے اندر آپ کے پاس جیسے 1 or 2 یا 3, 4, 5, 6, 7 up to 9, 10 یہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی values آپ کے پاس given ہیں تو data آپ کے پاس یا تو in text form ہوتا ہے یا آپ کے پاس in numerical form ہوتا ہے جو data ہمارے پاس text form میں ہوتا ہے اسے ہم qualitative data کہتے ہیں اور جو data ہمارے پاس numerical form میں ہوتا ہے اسے ہم quantitative data کہتے ہیں اور جب data کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس data qualitative data یا اور quantitative data دونوں سے mix ہو کے بنتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس individual pieces of information ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس کسی کا نام اور اس کا advice تو آپ کے پاس textual or numerical data جو ہے دونوں اس میں include ہو جاتا ہے جب data کی بات کرتے ہیں ہم data visualization میں تو اس concept کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے big data کیونکہ big data آپ کے پاس ایک ایسا data ہوگا جو آپ کے پاس ایک greater format میں ہوگا آپ کے پاس big data جو ہے جو آج کل سب سے زیادہ آپ کے پاس IT کے اندر use ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس zeta byte, peta bytes یا exa bytes میں ہے یہ data آپ کے پاس جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس ان کو manage کرنا ایک normally جو ہے آپ کے پاس کافی difficult ہوتا ہے big data آپ کے پاس کافی ساری organization already use کر رہی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس like google, ebay, linkedin, facebook یہ ساری organization جو ہیں وہ آپ کے پاس big data کے اوپر کام کر رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ کے پاس کر رہی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک پرسن جو ہے کتنے status upload کر رہے ہیں ایک پرسن کتنی pictures upload کر رہے ہیں اور ان ساری pictures اور data کو ہر user کے perspective سے store کرنا ہوتا ہے تو big data آپ کے پاس help out کرتا ہے کہ آپ اس کو کم cost کے اندر store کر سکیں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس data store ہوا ہے اگر اس کو improve کرنا ہے یا اس کو move out کرنا ہے تو آپ اس کو easily move out کر سکیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں آپ ایک status upload کرتے ہیں تو وہ status آپ کے پاس کتنی دیر کے اندر show out ہوتا ہے اور اگر آپ نے وہ status اپنے پرانے previous year کے دیکھنے ہو اور اگر وہ store ہوں تو وہ بھی آپ easily دیکھ سکتے ہیں تو data storage اور retrieval جو ہے وہ آپ کے پاس computing require کرتا ہے اور اس computing کو آپ نے display کرنا ایک mili seconds کے اندر یا seconds کے اندر وہ آپ big data کے through کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس further big data ہے کیا big data آپ کا small data ہی ہوتا ہے لیکن اس کا size زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے پاس excel کے اندر کوئی بھی data ہو جس میں 100 rows ہوں یا 1000 rows ہوں اور وہ آپ کی پوری file جو ہوگی وہ 320 kb کی ہوگی یا 400 kb کی ہوگی so basically جب big data کی بات کرتے ہیں تو اس file کا size bigger ہوتا جائے گیا اس میں data کی rows زیادہ ہوتی جائیں گی جیسا 1 million, 2 million, 3 million تو اب اس data کو handle کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی different approach ہونی چاہیے کوئی different tools یا techniques ہونی چاہیے اور اس کا architecture بھی different ہوگا کیونکہ اتنا بڑا data ہے اس کو classify کرنا اس کو display کرنا جو ہے اس کے لیے ہمیں different tools اور architecture پہ کام کرنا پڑے گا big data آپ کے ایسی tools اور techniques کو provide کرتا ہے اس کا aim ہے کہ وہ آپ کے پاس new جو problems ہیں data کی ان کو solve out کرنے میں آپ کی help کرے اور جو آپ کے پاس old problems ہیں ان کو improve کرے تو آپ کے پاس اگر کوئی old website new website کے اوپر جا رہی ہے تو وہ big data کے اوپر transformation کر رہی ہوتی ہے اب big data کو جب آپ transform کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی values generate ہوں گی وہ values آپ کے پاس large quantities of digital information ہوں گی جن کو آپ traditional computing way سے analyze نہیں کر سکتے ہیں ان values کو آپ دیکھتے ہوئے یہ analyze کریں گی کہ آپ کے پاس جو ہے کتنی detail information جو ہے وہ display ہو رہی ہے big data کے اگر اور بات کریں تو اگر آپ نے walmart کا نام سنا ہو تو walmart جو ہے وہ ایک million customers کی transaction ہر hour میں solve کر رہی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں eBay کو دیکھ لیں amazon کو دیکھ لیں تو آپ کے پاس ہر second کے اندر ہر minute کے اندر transactions ہو رہی ہیں ان سب transactions کو store کرنا ان orders کو properly customer کو بھیجنا یہ سب کچھ آپ کا big data کی وجہ سے ہو رہا ہے second number پہ اگر آپ دیکھیں کہ facebook کے اوپر جو ہے 40 billion photos جو ہیں اسی ایک user base کے اوپر موجود ہیں تو ان سب photos کو store رکھنا ان photos کا retrieval یہ سب بھی آپ کا possible ہے خالی big data کی وجہ سے number 3 پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی example ہے کہ human کا dn ہے جب تک big data نہیں آیا تھا تو human کے dna کو ہمیں originally process کرنے میں 10 سال لگے تھے لیکن اب وہ جو big data کی وجہ سے آپ کا وہ dna صرف جو ہے ایک week کے اندر solve ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کا one week سے اور زیادہ آگے کم پہ آ جائے گا تو big data آپ کی problems کو solve out کرتا جا رہا ہے اور big data آپ کو help out کر رہا ہے کہ آپ کے اس طریقے سے اپنی problems یا اپنی processing یا transaction کو جو ہے ان کو increase کریں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ 2015 میں کتنا data generate ہوا ہوگا ایک normal بات کریں تو آپ کے پاس 2015 میں 2200 exabytes کا data generate ہوا ہے اور یہ data جو ہے یہ 10% increase ہے previous 5 years سے اور 10% سے زیادہ کا increase جو ہے وہ بھی چال رہا ہے تو what do you think کہ 2017 میں کتنا data آپ کے پاس generate ہوا ہے might be 2800 exabytes might be 3000 exabytes اور یہ petabytes کے اندر یا تو چلا گیا تو آپ کے پاس big data جو ہے اس کی problem یہ ہے کہ وہ آپ کی لگتار جو ہے آپ کا generate ہو رہا ہے اور اس کی storage ہمیں جو ہے ہر time کے اوپر رکھنی پڑتی ہے اور اس کی بہت ساری وجہیں ہمارے پاس ہیں ہمارا data جیسے کہ data ہمارے پاس جو physical sensors سے generate ہو رہا ہے کافی سارے physical sensors اور cameras ہمارے پاس ہر جگہ پہ ہر country میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہمارا data store کر رہے ہیں تو physical sensors سے جو data generate ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس کسی cloud server پہ جا رہا ہوتا ہے آپ normally ریس بری پائی یوز کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ data جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے آپ کا store ہو رہا ہوتا ہے تو physical sensors کا بھی data اسی طریقے سے ایک جگہ پہ store ہو رہا ہوگا وہ آستہ آستہ slowly slowly اگر ایک پرسن کے پاس ایک sensor ہے تو دنیا کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کے پاس ایک sensor آپ کیا لیں تو آپ کا data ایک time کے اوپر ایک billion سے زیادہ store ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے صرف normally اپنی class کا data لے لیں اور ہر ایک second پہ ایک sensor کی value جا رہی ہو تو جتنے زیادہ students ہوں گے اتنی second کے اوپر آپ کے پاس اتنی زیادہ values جائیں گی تو ان values کو store کرنا اور ان کو display کرنا یہ بھی آپ کے big data میں آتا ہے اب data آپ کا اور بھی increase ہو رہا ہے health اور medicine کے اوپر جو medicine کا data ہے اور جو medicine کی transactions ہیں اور medicine کا analysis ہے وہ بھی ایک important ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس different ECG کی devices ہیں جو آپ کے پاس اور human health کے related devices ہیں وہ ہر minute کے اوپر ہر second پہ monitoring کر رہی ہوتی ہیں تو اس سارے data کو store کرنا اور display کرنا آپ کے پاس بغیر کسی extraordinary computation یا techniques کے possible نہیں ہے then اگر آپ records of human activity کو دیکھنا چاہتے ہیں اور خالی facebook پہ تو وہ بھی آپ کے پاس اتنی greater format میں ہے کہ آپ ان کو display نہیں کر سکتے ہیں ایک normal data کی form میں اسی طریقے سے آپ کے پاس wikipedia کی history کے بارے میں بات کریں تو اگر normally دیکھیں تو wikipedia کے اوپر بہت سارے pages ہیں لیکن اس data کو اگر ہم نے display کرنا ایک visualization کی form میں تو وہ اس طریقے سے display ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس data ایک بہت greater form میں ہے اور big data ابھی تک ہم نے بات کیا یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کچھ problems کو solve کرنا ہے جو ہمارے پاس basically big data کی visualization کی problem ہیں اگلے lecture میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے پاس further big data کی کیا types ہیں اور big data کو ہم کس طریقے سے categorize کرتے ہیں یہ ویڈیو تو یہیں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی آج ہی جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور stay updated رہیں تاکہ آپ بھی free certificates earn کر شکریہ